ہمیں اچھیوی فالٹ ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں ایک ہی سپیکر والا لاؤڈ ہے مگر اس میں جو ائر پیس والا جو سپیکر ہے وہ صحیح چل رہا ہے اور جو بڑا سپیکر ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے آئے دیکھتے ہیں اس ائر پیس میں بٹنز ہم پریس کرتے ہیں وہ بھی ساؤنڈ آتا ہے جیسے یہاں پہ میں پریس کر رہا ہوں یہ جو ٹون چل دیا نا یہ ٹون ائر پیس والا ہے سپیکر کیا اور جو ائر پیس ہے وہ ہمارا صحیح چل رہا ہے اور جو ہمارا یہ سپیکر ہے وہ ہمارا صحیح نہیں چل رہا ہے اور ائر پیس والا بھی کام یہی سپیکر کرتا ہے ائر پیس والا بھی کام یہی سپیکر کر رہا ہے اور جو بڑا والا سپیکر ہے ہمارا جو میموری گار لگتا ہے جو ٹون و اگرہ چلتی ہے وہ سپیکر بھی یہی کام کرتا ہے ابھی مسئلہ کیا ہے کہ سپیکر ائر پیس صحیح چل رہا ہے سپیکر بڑا والا جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہ صحیح نہیں چل رہی ہے وہ آئے دیکھتے ہیں کہ اب ٹون کیسے چل رہی ہے یہاں پہ والیم دیکھ رہے ہیں آواز آ رہا ہے مجھے سنائی دے رہا ہے سپیکر بھی دو تین چینج کیے تھے تب بھی یہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا سپیکر ہمارا بڑا والا آئر سہی نہیں آرہا اور پیسے ہمارا جو ہے صحیح ہے تو یہاں پہ جس دو اس نے یہاں پہ جمپر والا لگائی تھی تب بھی یہ مسئلہ آرہا ہے اور یہ جو ہے میں نے نہیں کام کیا یہ آپ گھر سے دیکھیں گے تو یہ پہلے سے ہوا پڑا ہے کہنے کے بعد یہ ہے کہ شاید اس میکنک سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور ان سے بنا نہیں گیا تو اس نے اس کو ریٹن کر دیا تو یہاں پہ ہم ان کو کمپلیٹی ٹریس کریں گے مگر اس سے کیوں نہیں بنا گیا دوستو یہ بات کلیر ہے کہ ان کے جو یہاں پہ کنپوننٹس لگتے ہیں صرف ویز آرہی ہے کنپوننٹس رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس سائٹ دیکھو گے اس سائٹ دیکھو گے تو آپ کو کوئی بھی ایسے کنپوننٹس نہیں ہے جو دو کوئلیں ہو اور ڈیرو ڈبل ڈیرو والے جو ریزسٹر ہوتے ہیں دو آپس میں ہو اور یہاں پہ کوئی آئی ڈیو آئی سی بھی نہیں ہے تب ہی جو ان کو لائن ٹریس کرنے میں جگہ ہو رہی ہے لائن ٹریس بھی کیسے کریں جیسے کہ دوستو ویلیو بھی آ رہی ہے تو اس لیے جو دوستو موبائل ہے ریٹن ہوا ہے تو ہم جو پہلے ان کی جب دوستو آپ کے پاس موبائل آئے جس پہ کوئی کمپوننٹس لگے ہوئے نہیں ہو جیسے کہ یہاں پہ کمپوننٹس کی جگہ آئے مگر یہاں پہ بنا ہوئے کمپوننٹس نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی آئی ڈیو آئی سی بھی نہیں ہے مگر یہاں پہ ایک اور اچھی بات ہے جو ہم ان سے پتا لگا سکتے ہیں کہ ہمیں لائن ٹریس کرنی پڑ سکے اس میں ہمیں ہلپ مل سکے آئی ڈیو آئی سی والے جیسا ہے یہ جو سیکشن ہے آپ دیکھ رہے یہ آئی ڈیو آئی سی کا یہ ہے یہاں پہ آئی ڈیو آئی سی لگی ہوئی نہیں ہے مگر سیکشن آئی ڈیو آئی سی کا ہے تو ہمیں جو ایک کلو مل گیا کہ ہم ہی یہاں پہ ٹریس کر سکتے ہیں ڈائرے گئی اسے کنیکشن پہ تو یہاں پہ جو فسٹ اینڈ سیکرن کو چھوڑ کے ستھارڈ ہمارا جو کنیکشن رہتا اس پی کرکا وہ یہاں پہ سائیڈ آ رہا ہے اس کے آگے یہاں پہ کوئی کمپوننٹس نہیں ہے اس لیے یہاں پہ ان سے کنیکٹ نہیں ہو رہا مگر ان سے آگے جو ہمارا کنیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ مجھے ریزیسٹر ملا ہے جو اس سے ریزیسٹر ملتا ہے اور دوسرا والا دوسرے ریزیسٹر کو ملتا ہے اور یہ ریزیسٹر جیرو آم کا ہے مگر ان پہ لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پہ پلیک والا ہی تر مل رہا ہے اور جو پلس مالا ہمارا ہے اس سائیڈ میں مل رہا ہے اور یہ اس سے آگے جا رہا ہے اب ہم ان سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لائن کہاں جا رہی ہے دوستو اس کی لائن اس ریزیسٹر میں آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی زیرو آلہ ریزیسٹر ہے اور دوستو یہاں پہ مجھے ایک ریزیسٹر دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے جو ہمیں پلس والا لائن ہے اس کا ریزیسٹر ہمیں دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ بھی یہی پہ ہے کیونکہ یہاں پہ شاید دوستو نے جب صفائی کی ہوگی تو یہ ریزیسٹر اڑ گیا ہوگا یا کوئی وجہ سے نکل گیا ہے یا دھکا آ کے گر گیا ہے تو یہاں پہ ریزیسٹر کئی بھی وجہ سے اڑ گیا ہوگا تو یہاں پہ ہم جمپر لگا کے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا سپیکر ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں دوستو یہاں پہ ہم نے جو ہے جمپر کو لگا لیا ہے ابھی جو ہے ہم ویلیو بھی چیک کرتے ہیں یہاں پہلے آپ نے دیکھی ہوگی ویلیو ابھی دیکھتے ہیں ویلیو کتنی آ رہی ہے یہاں پہ 593 اور یہاں پہ یہاں پہ 593 آ رہی ہے یعنی پہلے جو ویلیو چینجنگ تھی ابھی سیم سیم ویلیو آ رہی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ 80% ٹھیک ہو سکتا ہے ابھی چیک کرنے کے پاس ہم 100% کہہ سکتے ہیں یہاں میں کھلتے ہی پتا چل گیا کہ اس پیگر ہمارا یس ہے یہاں میں ابھی ہوا رہے آ رہی ہے تو دوستو میں نے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب کے لئے اپنا کھا رکھنا اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دینا اللہ حافظ